معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد و نسل و نسل و نسل و علی رسول اللہ علیہ وسلم کسی سائل نے سوال کیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جاتا ہے کیا وہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں دیکھیں حضرات دونوں سجدوں کے درمیان انسان کو اتنی دیر ٹھہر نہ کہ کوئی بھی انسان سبحان اللہ کہہ سکے اتنی دیر ٹھہر نہ یہ کیا واجب ہے اسی ٹھہرے ہوئے دوران اگر کچھ پڑھ دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے یہ سننہ سے ثابت ہے اور مستحب کام ہے اگر کوئی پڑھ دے تو اچھی بات ہے امام ترمزی ترمزی شریف میں رشاد فرماتے ہیں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مر بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہم مغفر لی ورحمنی وحدینی ورزقنی اور پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے تو دیکھیں اس سے پتا چلا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کوئی دعا پڑھنا یہ کیا ہے سنت ہے مستحب ہے لہٰذا اگر کوئی انسان نماز پڑھا رہا ہو تو اسے اتنی لمبی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ مقتدی کو تکلیف ہوگی زیادہ دیر ٹھہرے گا صرف اللہم مغفر لی کہنا چاہیے یہی محبوب مندوب ہے اور سنت سے ثابت ہے اور اگر کوئی انسان اسے نہ بھی پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن پڑھ لے تو بہتر ہے اکیلہ اگر پڑھتا ہو تو چاہے کتنی لمبی دعا پڑھ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جماعت کے ساتھ ہو نماز پڑھا رہا ہو یا پڑھا رہا ہو تب یہ اتنی لمبا پڑھنا جائز و درست نہیں ہے چھوٹا سے پڑھے کیا ایک صدی کے بعد جیسے بیٹھتے پڑھے اللہم مغفر لی پھر دوسرا سلطہ کرنے امید ہے کہ مسئلہ بہت آسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں دینِ مطین کو خوب اچھی طریقے سے سیکھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالی عالم بالسواب